سموک کے خدشات کے پیشن ازر سیٹی ٹرافک پولیس کی دوان چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے ایک ہفتے کے دوران دوستوں سے زائد دوان چھوڑنے والی گاریوں کو جرمانے کیے گئے اور پچاس کے لگ بگ زائد دوان چھوڑنے والی گاریوں کو مختلف سیکٹرز میں بند کروایا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے تیب مقبول سے جی تیب آگاکی شیکا بلکل سموک کے خدشات کے پیشن ازر سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے جس کے دوران سیٹیو حضر افضل کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ دوان چھوڑنے والی گاریوں کو ان کے ڈرائیورز کو آگاہ کیا جائے کہ دوان چھوڑنے والی گاریوں کا استعمال ختم کیا جائے ایسی ایس اوپیز اپنای جائیں گے گاریاں دوان نہ دیں اور اس کی وائلیشن کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی کی جا رہی ہے جوشتہ ایک ہفتے کے دوران سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کیا کاروائی کی گئی ہے مہم کے دوران کتنے لوگوں کو ویرنس دے گئی اور کتنی وائلیشن پر کاروائی ان کے خلاف کی گئی اس حوالے سے ہم جانیں گے سیٹی ٹرافک پولیس کے ترجمہ محمد اسماعیل سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل صاحب یہ بتائیے کہ گفتے کے دوران اس مہم کے والے سے کیا آپ تک کاروائی کیا جی بہت شکریہ چیف ٹرافک آفیسر حسن افضل کے زیر نگرانی زلہ بھر میں زائد دمہ دینے والی گاڑیوں کے خلاف ہماری بھرپور انداز میں کمپین جاری ہے اور اگر ہم فیکٹس ان فگرز کی بات کریں تو اب تک کوئی چار سو سے زائد گاڑیاں جو زائد دمہ دے رہی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جا چکی ہے جنہیں دو لاکھ سے زائد جرمان آجات کی ہیں اور اسی سلسلہ میں پچاس سے زائد گاڑیاں مختلف ٹرافک سیکٹرز میں بند بھی کی گئی ہیں اوینس کے لیے ہمارا سٹی اور صدر دونوں ڈیوینز کے جو ایڈوکیشن ونگ ہیں بڑے ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو سپیشل سیٹیو کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ زائد دمہ دینے والی گاڑیوں کے خلاف پر پورا انداز میں کمپین بھی چلائی جائے اور انفورسمنٹ بھی کی جائے بلکل ترجمان سٹیڈ رہا ہے بولیس محمد اسماعیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دو لاکھ چھوڑنے گاڑیاں ہیں ان کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے ہیں ان کو گاڑیوں کو بند بھی کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ایڈوکیشن جونر جو ہیں دو لاکھ چھوڑنے والی گاڑیوں کے جو بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے